موسیقی السلام علیکم کیسے آپ سب آپ سب بلکل ٹھیک ہوں اور میری دعا بھی ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں خوش ہوں تو یہاں پر جی آج ٹی وی لاؤنج کی باری ہے ٹی وی لاؤنج کی سیٹنگ پہلے یہ دیکھیں اس طرح سے تھی اور ابھی اس کی دیپ لیننگ کرنی ہے ساتھ میں اس کی سیٹنگ چینج کرنی ہے کل والے ویلوگ میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ دونوں جو بیٹ رومز ہیں ان کو میں نے کلین کیا تھا اور ساتھ میں ان کی کچھ سیٹنگ چینج کرنے والا تھی تو وہ میں نے چینج کی تھی تو آج ٹی وی لاؤنج کی باری ہے کیونکہ ایک دن میں اتنا کام نہیں ہو سکتا تو میں نے ریوائیٹ کیا ہوئے کہ ایک دن میں نے دونوں رومز کی اور اس کے بعد آپ ٹی وی لاؤنج میں نے کرنا تھا سب سے پہل تو اس برائش کے ساتھ کچھ جالے وغیرہ تھی کونوں وغیرہ میں وہ میں نے صاف کی اور دونوں جو فین ہیں یہاں کے ان کو اندھوسہ کلین کیا اسے پہلے میں نے دیکھ پلیننگ اور سیٹنگ گواہ چینج جاتھی رمضان سے بھی ایک مہینہ پہلے وہ نے رمضان کے بارے سے تھی اور اب تقریباً 3-4 مانت ہوگئے ہیں تو 3-4 مانت کے بعد دیکھ پلیننگ کلیں اور وہ سیٹنگ تھی وہ میں نے رمضان کے بارے سے کی تھی اور ابھی سبح لیحاظ سے میں سیٹنگ بھی چینج کرنا چاہتی اور ساتھ میں پھر دیکھ پلیننگ بھی ہو جائے کی سب سے پہلے جو دائننگ ٹیبل میں میں نے خالی کیا اس کو میں واش کرنے لگی ہوں اور دائننگ ٹپل میں نے فیلحال کمرے میں شفٹ کر دیا کمرے میں رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ سوفے وغیرہ میں اس طرف کر کے تو پھر سوفوں جگہ ساف کروں گی کیونکہ ٹی وی لاؤنج کے کافی زیادہ سمان ہے تو وہ ایک ساتھ تو کہیں بھی میں نہیں رکھ سکتی کہ ایک ساتھ ہی میں کو واش کروں گی تو اس طرح سے پھر جہنا باری باری دون جگہ میں واش کروں گی ابھی پہلے ایک دفعہ یہاں سے میں سارا جھاڑو لگا لوں گی تاکہ سارا میں اٹھا دوں گی اور اس کے بعد پھر سائی جگہ میں واش کرنے لگی ہوں اور اس کو میں واش کروں گی سرف کے ساتھ کیونکہ وہ عجیب سا چکنا چکنا سا ہوتا ہے تو پھر میں سرف کے ساتھ واش کرتی ہوں بڑے اچھے سے ساف ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں بس اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا سرف میں ڈال دوں گی اور بس پھر اس کو پانی کے ساتھ واش کر دوں گی اور یہ جو لیمن میکس اس کی بوٹل ہے اس کے اندر میں سار فری فیل کیا ہوئے یہ نہ سبجھے کہ اس کے اندر لیمن میکس ہے تو یہ سائیڈ ساری کلین ہو گئی ہے اور اب وہ جو سوپو مولی سائیڈ ہے وہاں کا سامان اس طرح لے کرنا ہے اور اس کے بعد پھر وہ بلچہ ساری واش کرنا ہے اور یہ جو فرش پی تھوڑا سا گند آپ کو نظر آرہا ہے یہ بیٹی نے یہاں پہ سٹیکر چپکایا ہے جو کہ پانی سے بھی نہیں ہوتر رہے یہ دیکھیں موٹو پتلو ہے سٹیکر لگے میں بچوں کے فیوریٹ یہ کیا چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ موٹو تو یہ دیکھیں یہاں سے میں نے سوپی ابھی ہٹائیا اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ان کے نیچے سے کتنا گن نکلا ہے ہماری گھر جانا گن ڈالنے والا ایک ہی بندہ اور وہ بیٹی ہے تو وہ ہر جگہ پہ یا تو اس کے ٹوائس نکلتے ہیں یا پھر یہ پیپر کٹنگ کر کے پھینکی ہوئے ہیں جو بھی چیز اٹھا ہو تو وہاں سے اس کے ٹوائس اگرہ نکل رہے ہوتے ہیں یہ جگہ بھی ساری جو ہے اسی طرح سے جھاڑو لگا کے اور تھوڑا ساف ٹال کے میں نے واش کر لیا ہے تو بیس ٹی وی لاؤنچ سارا کلین ہوگا ہے اور اب یہاں کا جو فنیچر ہے وہ میں سیٹ کرنے لگی ہوں جس طرح سے میں نے نیو سیٹنگ کرنی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس طرح سے میں نیو سیٹنگ کر رہی ہوں سوفے جو ہیں وہ یہاں پر وال کے ساتھ ہی میں سیٹ کروں گی اور دائننگ ٹیبل جوینا وہ میں سوچ ہوں کہ اس والی وینڈو کے پاس لیا ہوں کیونکہ وہاں پر میڈ میں جوینا میں نے رمضان کی وجہ سے رکھا تھا جب میں نے رمضان کی سیٹنگ کی تھی نا تب میں نے وہاں پر رکھا تھا کیونکہ رمضان میں زیادہ سیری افتاری وگرہ ہم لوگ ڈائننگ پی کر رہے تھے لیکن آج کل تو بلکل بھی یوز نہیں ہوتا ہم لوگ اندر ہی روم میں ہی بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں کھانا پی رکھا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے پھر میں سوچ ہی تھی کہ اس کو یہاں پر لے ہوں ایک سائی پر وہاں پر یوز تو ہو نہیں رہا تو بس یہاں سے اب ایک دفعہ یہ میں موپ لگا رہی ہیں تاکہ پانی بھی رہا چاہے وہ اچھے سے ڈرائے ہو چاہے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے پھر میں نے سائی سیٹنگ کر دی سوفوں کو میں نے اس طرح سے وال کے ساتھ رکھتی ہے اور ڈائننگ ٹیبل جانا وہ پھر میں نے وہی پہ وینڈو کے ساتھ ہی رکھتی ہے کیونکہ یوز تو ہو نہیں رہا تھا تو پھر یہاں پہ فضول میں جانا میڈ میں رکھا ہوا تھا اور ویسے بھی ڈائننگ ٹیبل پہ اگر بیٹھ بھی جائیں تو فین کی سیسے ہوا نہیں لگتی آج کل تو بیس میں نے اس کو پھر سائی پہ کر دیا فیلحال اس موسم میں تو یوز نہیں ہوگا لیکن آگے موسم چینج ہوگا تو پھر میں شیط جہاں پہ دوبارہ سے لیا ہوں اس کو ابھی پیس یہ فنیچر پہ کلین کرنا ہے اور اس کے بعد پھر یہ کارپٹ سوگرہ میں نیچے ڈالتی ہوں ایک کارپٹ جو ہے وہ میں نے واش کر کے چھت پہ ڈالا ہے وہ بھی ابھی لے کے آنا ہے تو پھر اینڈ میں میں آپ کو دکھاتی ہوں فینال اس کی کس طرح سے سائی سیٹنگ ہوئی ہے اور دوسرا ایک اور پوائنٹ میں رمائن میں یہ تھا کہ میں چارتی کی ٹی وی لانج میں جو ہے جو حوالے جگہ خلی خلی سے ہو جائیں فنیچر میں تھوڑا سا سائٹ بھی کرنا چارتی اور میں چارتی کمیٹ میں جگہ زیادہ ہو کیونکہ ایک تو جو ہے سمر میں آپ کو بتا ہے ہم سب نیچے بیٹھنا زیادہ پریفر کرتے ہیں زیادہ پسند کرتے ہیں اور دوسرا بیٹی جو ہے وہ ہر ٹیم پر گھر میں جب کھیلتی ہے نا تو میں چاری ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑا سی کھلی جگہ ملے کھیلنے کے لیے اس طرح سے فنیچر کے بیچ میں گھش میٹ میں کھیلنا جو ہے نا وہ عجیب سا لگتا ہے بچے کا تو اس وجہ سے بھی پھر میں نے سیٹنگ جو ہے وہ تھوڑی سی اس طرح سے کی ہے تو میں یہ جاتی کے میں بیٹھو گیا ہے جہاں کھلے ہیں Portugal کو چول کریں ہیں کی وی بھی کھل ھچو rigtی pants کے ساتھ میں کھلے تیور چھوڑا ہوں ساتھ میں کر سپہ سپune کا دو کھلی ہے اور اس کے بعد تمکہ کو دلی ہے ٹی وی کا قابط کے سپنز ہو لائے سوت کو جھنم پر گلے وائپ پر دیسٹ ہوگی اس کے بعد آپ نے پھر یہ سپریک کرنا ہے اور اس کے ساتھ لینڈ کرنا ہے اور یہاں پر بھی سٹیکر جو لگے ہوئے نظر آرہے ہیں آپ کو کنسول پر یہ بھی بیٹی کے ہی کام ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا ہمارے گھر گھنڈ ڈھلنے والا صرف ایک ہی بند ہے تو بس یہ سارے کام اسی کے ہی ہوتے ہیں موسیقی اتر تو رہے ہیں لیکن بہت مشکل سے اتر رہے ہیں ان کو میں بات میں اتار ہوں گی یہاں پر یہ میں نے کچھ بک سگرہ رکھی ہوئے ہیں جو کہ کم ہی مجھے کبھی ٹائم ملتا ہے کہ ان کو میں نکال کے پڑھوں بھی بس میں نے اسی طرح سے رکھی ہوئے ہیں پہلے تو میں بہت زیادہ پڑھتی تھی ناول سگرہ لیکن فیلحال جانب بیٹی کی وجہ سے بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا کہ اس طرح کا کام کیا چاہے کارپٹ جو واش کر کے میں نے ڈالا ہوتا ہے چھت پہ وہ میں ابھی اتارنے کے لیے آئی ہوں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنی کوئی تیز دھوپ ہے تیز دھوپ تھی کہ آنکھ ہی نہیں کھول رہی تھی دھوپ میں اور بس اتنی سی دیر کے لیے میں اوپر آئی ہوں کہ میں نے کارپٹ اتار رہا اور میں نیچے چلی ہوں لیکن میرا سر جو ہے نا وہ چکرانے لگے تھا نیچے جا کے اسی لئے اس کو میں نے صبح صبح واش کر کے یہاں پہ ڈال دیا تھا کیونکہ اس کو میں نے چھت پہ دھونا تھا تو دن کو تو بلکل بھی حمد نہیں ہوتی کہ دھوپ میں بندہ آکے اس طرح کا کام کرے تو بس صبح صبح مطلب اتنی صبح تھی کہ اس ٹائم پہ اندھیر رہی تھا تو اس ٹائم پہ میں نے اس کو واش کر کے تو یہاں پہ رہنگ کر دیا تھا تو یہ والا کارپٹ جو ہے اس کو میں یہاں پہ سوپے کے پاس ڈال رہی ہوں اور دوسرا چینہ جو میں نے بھی واش کیا تھا کیونکہ وہ بیٹی والا کارپٹ اس کے اوپر وہ کھیلتی وگرہ ہے تو اس کو میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ کانسول کے پاس کیونکہ وہ اسی کے اوپر کھیلتی ہے اسی کے اوپر وہ سور ہی ہوتی ہے اسی کے اوپر جو ہے نا ٹائم اگرہ اس نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں گند وگرہ ڈال رہی ہوتی ہے تو یہ ہے جی ٹی وی لانچ کی فائنل لک اس طرح سے میں نے سیٹنگ کی اور ابھی تھوڑ سا اس کو میں نے ڈیکور بھی کرنا تھا کچھ چیزیں اور یہاں پہ رکھنی تھی لیکن فلحال جو نا میں اتنا تھکی تھی بلکل بھی حمد نہیں ہوتی کہ میں اور کوئی کام کروں تو وہ ڈیکور وگرہ جو ہے انشاءاللہ نیکس کسی ولوگ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر دوں گے اس ولوگوں میں یہی پہنٹ کرتی ہوں آپ لوگ کو ولوگ زرہ سے بھی اچھا لگا ہو زرہ سے بھی تو لائک کر دیجئے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور جو میرے پیارے پیار سے سبسکرائبرز ہیں مجھے انسٹا پر بھی آ کے فالو کر لیں اپنا بہت سا خیال رکھے گا سب کو دعاوں میں یاد رکھے گا میں آپ سے ملتی ہوں بہت اچھے سے نیکس ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ